پرابلم ڈسکس کریں گے جو ریلیٹڈ ہے فیکٹریزیشن آف الڈجبرک ایکسپریشن سے جیسے 2A پلس 4B پلس 3A پلس 6B یہ ایک الڈجبرک ایکسپریشن ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ٹرمز جیسے 2A اور 3A ایسی ہیں جو لائک ٹرمز ہیں جبکہ 4B اور 6B بھی لائک ٹرمز ہیں ہم نے اس پورے الڈجبرک ایکسپریشن کو فیکٹریز کرنا ہے یعنی فیکٹریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے اگر 12 ایک نمبر لکھا ہوا ہے تو میں نے اسے ایسے دو یا تین نمبر کے پروڈکٹ میں لکھنا ہے جو ملٹیپلائے ہونے سے 12 لاتے ہوں جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ 4 اور 3 یہ دو ایسے نمبر ہیں جن کو ملٹیپلائے کرنے سے 12 آتا ہے تو یہ 12 کے فیکٹر کہلائیں گے اس طرح 2 اور 6 بھی 12 کے فیکٹر ہو سکتے ہیں اب اس الڈجبرک ایکسپریشن کو فیکٹریز کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے چونکہ اس میں لائک ٹرمز ہیں اس لیے میں یہ طریقہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کی لائک ٹرمز کو پہلے ایڈ کر لوں یعنی 2A اور 3A یہ میں ساتھ ساتھ لکھ دوں اور 4B پلس 6B اسے بھی میں ساتھ لکھ دوں اب کوفیشنٹز کیسے ایڈ ہوتے ہیں یہ آپ آرڈی جانتے ہیں جیسے A4 ایپل ہم کہتے ہیں 2 ایپلز اور اس میں 3 اور ایپلز ایک بسکٹ میں رکھ دیے جائیں تو ٹوٹل ایپلز اب 5 ہو گئے تو 5 اے آ جائے گا اسی طرح اسی طرح 4 بناناز میں 6 بناناز اور ایڈ کر دیے جائیں تو کتنے بناناز ہو جائیں گے بی فار فرس کریں ہم نے بنانا کہا تو 10 بناناز ہو جائیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 جو ہے وہ ان دونوں نمبر کا فیکٹر ہے چونکہ 5 اس ٹرم کو بھی مکمل ڈیوائیڈ کر سکتا ہے اس نمبر کو بھی مکمل ڈیوائیڈ کر سکتا ہے تو میں 5 سے ڈیوائیڈ بھی کر دوں گا ٹھیک ہے ان دونوں کو اور بریکٹ لگا کے 5 سے ملٹیپلائے بھی کر دوں گا تاکہ یہ 5 جب بریکٹ کے اندر ملٹیپلائے ہو تو یہ 5 جب اس ٹرم سے ملٹیپلائے ہو تو یہ 5 اسے ختم کر دے گا جب 5 اس ٹرم سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ 5 اسے کینسل کر دے گا اور آنسر ہمارا 5A پلس 10B ہی رہے گا جو کہ اس قویسچن کے برابر ہی ایکسپریشن ہے آپ دیکھیں یہ 5 اس 5 سے کینسل ہو جائے گا یہ آ جائے گا جبکہ یہاں پہ 5 ون ٹائم 5 5 ٹو ٹائم 10 ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 2B اور یہ بریکٹ سے بار 5 تو اس طرح سے ہم نے یہ جو گیون ایکسپریشن تھا اسے فیکٹرائز کیا ٹھیک ہے اب سیکنڈ میتھرڈ جو ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں اسی قویسچن کو ہم کاپی کرتے ہیں اور اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فرص کریں اسم کریں کہ یہ ہم نے ان کو لائک ٹرمز کو فیلحال اگنور کیا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ایک ایسا نمبر ہے جو ان دونوں ٹرمز کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی نمبر انہیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا یا یہ کہہ سے کہ جو HCF ہے یعنی ہائیسٹ کومن فیکٹر ہے ان دونوں ٹرمز کا وہ ٹو ہے اور ان دو ٹرمز کا ہائیسٹ کومن فیکٹر وہ ٹری ہے مطلب میں تھری سے زیادہ کوئی نمبر ایسا نہیں سیلیکٹ کر سکتا جو ایک ہی وقت میں ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر سکے تو یہاں پر میں جو HCF ہے اس سے ان دونوں کو ملٹیپلائی بھی کروں گا اور ان دونوں ٹرمز کو ڈیوائیڈ بھی کروں گا بالکل یہی رول جو کہ آرڈی میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس لیے یہاں پر میں کچھ مطلب زیادہ ٹائم نہیں سرف کرنا چاہ رہا ٹائم شارٹ ہے ہمارا ہم یہاں پر یہ ٹرمز لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے تھری سے ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائی کر دیا جو HCF تھا تو یہ دیکھیں اب یہ تھری اس تھری کو کینسل کر دے گا یہ تھری اس کو کینسل کر دے گا تھری ٹو ٹائم سکس ہوتا ہے اسی طرح ٹو ون ٹائم ٹو ٹو ٹائم فور ٹو ون ٹائم ٹو ٹو ون ٹائم ٹو تو ہمیں پاس یہاں پر آجائے گا ٹو انٹو اے پلس ٹو بی جبکہ یہاں پر ٹری انٹو اے پلس ٹو بی آجائے گا اب ہم مزید دیکھ رہے ہیں چونکہ فیکٹرائز میں پروڈیکٹ لانا ہوتا ہے ابھی پروڈیکٹ نہیں ابھی یہ سم ہے ابھی فیکٹرائز نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ان دونوں ٹرمز کا جو HCF ہے وہ اے پلس ٹو بی ہے اس کا وقت اب اے پلس ٹو بی کومن لے لوں یا میں دونوں ٹرمز کو اے پلس ٹو بی سے ملٹیپلائی بھی کر لوں اور ڈیوائیڈ بھی کر لوں تو سیم اسی پروسس کے بعد اے پلس ٹو بی جس طرح کینسل ہو جائے گا تو ٹو رہ جائے گا یہاں پر کومن لینے کے بعد اور یہاں پر اے پلس ٹو بی کینسل ہو جائے گا ٹری رہ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا آنسر ٹو پلس ٹری ملٹیپلائی بھی فائف تو اس طرح سے یہ ہمارا جو گیون ایکسپریشن ہے یہ فیکٹرائز ہو گیا